السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة 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 وعلى رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمع جمعہ کے خطبے میں مولین ومان صاحب بات فرما رہے تھے گناہوں کی بخشش کی اور توبہ کی ایک حدیث قدسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے سارے معاف کرتا ہوں تو ایک کام کرو فستغفر ہونے مجھ سے معافی مانگو اخفر لکھو میں معاف کرتا ہوں اللہ معاتو بھی فرماتے ہیں رحمت اللہ یہ وہ دور ہے جب مسجد جب روزہ مبارک پر کوئی تالے نہیں تھے دروازے نہیں تھے ہر کوئی آتا جاتا تھا پہلی صدی کی بات فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑ رہا تھا ایک دہاتی آیا اور اس نے اپنے اونپنے کو باہر بٹھایا اور اندر آیا اور آ کر آپ کو سلام پیش کیا آپ کو سلام پیش کیا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے یہ اللہ کے نبی سے وہ بات کرتا ہے آپ کا رب کہتا ہے وَلَوَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمُ سبحان کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائیں آپ کے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ مجھ سے معافی مانگیں اور پھر آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں مجھ سے ایک یہ خود معافی مانگیں اور ایک پھر آپ بھی سفارش کریں اور ان کے لیے معافی مانگیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمُ تو دیکھیں گے کہ میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں تو کہتا ہے جیتو کا مستغفرن لے ذنوبی میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں مُسْتَشْفِعَ عَمْبِكَ إِلَىٰ رَّبِّي آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارکاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کرے اَنْ يَقْفُرَ لِذُنُوبِ کہ اللہ میرے بنا معاف کرے اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے شیر پڑے کچھ ان میں سے دو شیر اب بھی روازہ مبارک کی پلر پر لکھے ہوئے ہیں جب ہم ایسے سامنے کڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون یہاں ہے ایک ستون یہاں ہے ایک شیر ادھر لکھا ہوا ہے اور ایک شیر ادھر لکھا ہوا ہے اے وہ ذات جو زیر زمین تشریف لے گئے تو اسے وادیاں بھی اور بلندیاں بھی اور پستیاں بھی سب بابرکت ہو گئیں اور خوشبودار ہو گئیں نفس الفیداء لقبرن انتا ساکنن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم جس قبر میں آپ آرام فرما ہیں میری جان اس پہ قربان آپ کے ساتھ آپ کی رحمت بھی ہے آپ کی پاک دامنی بھی ہے اور آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے یہ دو شیر تو لکھے ہوئے ہیں دو کتاب میں ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ سے میں نے پڑھے تھے اور بھی کئی محدثین مفسرین نے اس کو لکھا ہے انتا شفی اللہ جی ترجا شفاعتہ علی السرات ازا ما زلت القدم جب پل سرات پہ پاؤں ڈگمگائیں گے تو آپ کی سفارش سے ہم پار ہوں وصاحبا کا لا انساہما ابدا اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا من السلام علیکم ماجر القلم جب تک کلم والوں کے کلم چلتے رہیں سبحان اللہ کیا بات کرے جب تک کلم والوں کے کلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہیں تو پندرمی صدی جا رہی ہے کلم تو کسی دن بھی نہیں رکا کیا وہ فصاحت کا بادشاہ تھا دہاتی کہ ایسی تعلیق کر گیا ایسے اپنے سلام کو ایسے چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ مدرسط الحسنین میں بھی کلم چلیں گے اور یا بازار میں کلم چلیں گے یا دفتروں میں کلم چلیں گے تو میرے نبی کا سلام اس کا میرے نبی کو اس کا سلام پہنچتا رہے یا خیر من دفنت فلقاء اعظمه فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفدا لقبر انت ساکنه فیه العفاف وفیه الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجا شفاعته على السراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساهم ابدا من السلام علیکم ماجر القدم آنسو پہنچتا ہوا باہر نکل گیا تو آتا بھی فرماتے ہیں مجھے ایک دم نید آگئے قبر پر بیٹھے ہوئے نید آگئے تو میں نے خواب میں دیکھا لیکن نبی تشریف لائک آگئے آتا بھی اٹھو چل دی جاؤ اور اس دہاتی سے کہو کہ تیرے رب نے تیری فریاد کو سنا اور تیری بخشش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں تم میں بھولنے کا مادہ ہے تم میں تم ضعیف کمزور ہو تم سے گناہ ہوتے ہیں تو تم مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں کا انا اغفر الظنوب جمعیع ما من یوم مسند احمد کی روایت ما من یوم اللہ والبحر یس اذن ربہو فی ان یغرق ابن آدم ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم فیصل آباد کو بہا کے لے جاؤں کراچی کا سمندر نہیں ساتوں سمندر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے تو میں ان سارے دنیا کے نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں اور سمندر کو فیصل آباد آنے میں کچھ دیر لگے گی والارض تسازن فی انت ابتلعو یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں پھٹ جاؤں نگل جاؤں والملائکت تسازن فی انتو آج لہو و تحلکو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں ہمیں اجازت دے ہم ان کے سر اڑا دیں فرشتے غصے میں ہیں زمین غصے میں ہیں سمندر غصے میں ہیں ہماری نافرمانیہ پانیوں پر بھی ہیں اور ہماری نافرمانیہ دھرتی پر بھی ہیں اور ہماری نافرمانیہ فضاء میں بھی ہیں جہازوں میں شراب سرو کی جا رہی ہے اور میں بڑے بڑے بیری جہازوں میں میں نے سفر کیا ہے وہاں سارے اس میں ناچ کے قلب اور شراب خانے اور جوے خانے سب کچھ اس میں چلتے ہیں وہ دھرتی کو ہم نے جوے کے عڈوں سے زنا کے عڈوں سے بھر کے رکھ دیا ہے سود کے ساتھ بھر کے رکھ دیا ہے تو یہ تڑپتی ہے وہ تل ملاتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں ان کا کام تمام کرو اب اللہ کیا کہتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے خوصہ تو اس سے آنا چاہیے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا آلم بعبدی منکو چلو چلو اپنا کام کرو جاؤ جاؤ اپنا کام کرو میرے بندے کو چھوڑ دو اسے کچھ نہ کہو میں تم سے زیادہ بہتر اس کو جانتا ہوں دھرتی جل رہی ہے اس کا کلیجہ جل رہا ہے اس پہ شراب پی جا رہی ہے قتل کیا جا رہے ہیں زنا ہو رہے ہیں شرابیں پی جا رہے ہیں جوے کھلے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں فٹنا چاہتی ہیں ان کو نگلنا چاہتی ہیں سمندروں میں جوش اٹھتا ہے کہ میں ان کو ڈبونا چاہتا ہوں پرشتوں کو غصہ آتا ہے کہ میں ان کی گردنیں اڑھانا چاہتے ہیں جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو میرے بندے کو کچھ نہ کہو میں اس کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اگر یہ اس بندے کو تم نے بنایا ہے تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ دو مار دو وہ انکان عبدی اور اگر میں نے اسے پیدا کیا ہے میں نے اسے بنایا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے میں جانوں میرا بندہ جانے تو فرشتے اور یہ کائنات زبان حال سے پوچھتی ہے تو یا اللہ اس کے کرتود تو دیکھ اس کو پکڑ دا کیوں نہیں تم پکڑ ان کو تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہیں پکڑ دا میں اس لیے نہیں پکڑ دا کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا سبحانہ سبحانہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا جس رات میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا میں تو انتظار میں ہوں اور سبحان اللہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے ہم اس کو منانے جائیں تو وہ ہمارے استقبال کے لیے باہر کھڑا ہو گا یا دروازے کو کنڈی لگوائے گا بولو میرے دو بزرگ تھے دونوں ہی فوت ہو گئے وہ آپس میں دونوں بھائی تھے وہ دونوں لڑ پڑے میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر بھی چڑھائی کر دی اور میں صلح کراتے کراتے میں مجرم بن گیا بھئی تو وچ وڑیا کیا ہوئے دونوں میرے چاچے تھے تو میں اس کو منانے گیا وہ دو لڑ رہے ہیں میں صلح کروا رہا ہوں اس کو غصہ چڑھا کہ اے وچو پڑی کی دو بول بھائی وڑیاں اچھ میں گیا ان کو منانے کے لئے میرا نوکر گیا پتہ کرنا بھی گھر میں ہیں کہ نہیں جب انہوں نے میرے نوکر کو دیکھا تو وہ گھر سے اٹھے اور دیرے میں چلے گئے کہ دیرے میں تو نہیں آئے گا وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں گھر میں شاید آکے مجھ سے معافی مانگے اور میں نے معاف نہیں کرنا دیرے میں چلے گئے تو مجھے نوکر نے آکے بتایا چاچا جی وہ ڈیرے میں چلے گئے تو میں ان کے ڈیرے میں چلے گئے وہاں ایک نوکر ان کو تباہ رہا تھے میں جاگے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا میں نے کہا چاچا جی ماف کر دے پونے دو گھنٹے مجھے منتیں کروائیں پھر ماف کیا پونے دو گھنٹے خون کا رشتہ چاچا بھتیجہ اور ساتھ یہ کہے میں نے پتہ تو بڑا وڈا مولو میں ہے میں تو انہوں ماف نہیں کرنا آخر گاؤں کے لوگ کٹھے ہو گئے رشتہ دار کٹھے ہو گئے ربھائی بھی آ گیا سب نے منتیں کہ میاں صاحب ماف کر دیو جاندی کرو پونے دو گھنٹے کے بعد کہتا چھا جا ماف کیتا یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے اور وہ اللہ جس کے سر کے بال سے دے کر پاؤں کے ناخن تک سب کچھ اس نے ہمیں دیا حَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حَيْنُ مِنَ الدَّهْرِ لَبْنِيَقُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا تو میں وہ دنیات کیوں نہیں جب تو کچھ نہیں تھا زیرو ایسا نہیں کہ میں کہیں موجود تھا اور وہاں سے اللہ نے مجھے بنایا میں نہیں تھا میں لا تھا میں لا تھا کچھ نہیں تھا اور وہاں سے میرے رب نے مجھے انسان بنا کر سوا کا رجولہ اور یہ شکل دی یہ بول دیا جو میں بول رہا ہوں تو اس کی نافرمانی ہو تو اس کو تو آسمان سی کوڑے برسانے چاہیے لیکن وہ کیا کرتا ہے مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّا تَلَقَيْتُهُ مِنْ بَعِيدُ جو مجھے راضی کرنے آتا ہے معافی مانگنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں اللہ اکبر کیا کمال کی بات ہے چھوٹا جہاں انسان نراز ہو جائے تو انہوں نے شکل نہ بھی کھا خلا میں دروائین مرہوم تھا ہمارا وزیر آدھ بھی رہا تو ایک آدمی اس سے نراز ہو گیا ہمارے تلمبے کا باثر آدمی تھا اس کے ساتھ کچھ ووٹ تھے تو ان کے ووٹ یہ نہیں کہ اس کے دل میں کچھ آدمی کی قدر تھی یہ تھا کہ اس کے پیچھے ووٹ ہیں اگر یہ نراز ہو گیا تو ووٹ نہیں ملیں گے تو چند ووٹوں کو اپنا بنانے کے لیے وہ اس کو منانے گیا اس نے کنڈی لگا دی وہ اس کے دروازے پر بیٹھ گیا صبح کی ازان تک اس کے دروازے پر بیٹھا رہا صبح کی ازان تک پھر وہ اس کا ایسا مورید ہوا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہا تو ایک آدمی کو منانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑھتے ہیں جو ہے شینشاہِ عظم هو اللہ اللذی لا الہ الا هو علم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا هو الملک القدوز السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصغر لہو الاسماء الحسن يسبح لہو ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم صبح للہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والأرض يحی ویمید وہو على کل شئی قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بے کل شئی علیم جو ایسی شہنشاہی صفت رکھتا ہو وہ کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے نا وہ کتے جا رہے ہیں کہا یا راج توبہ کر لے بھی آخری جمعہ ہیں توبہ کر لے بھی مسجد جا رہے ہیں حج کو چلی تو وہ کہتا ہے پھر وہ حجتے ہی جاونا ہے اور کتے جاونا ہے تو جو جس کو لوگ تانہ دے رہے ہیں نو سچوے کھا کے بلی حج کو چلی اس کو اس کا رب کہہ رہا ہے آجا میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں تلقیتہو من بعید میں اس کا استقبال کرتا ہوں اور جو نہیں آتا آخری جمعہ دیکھ کر بھی نہیں آتا تو میں خود جا کے اسے کہتا ہوں آجا میرا بندہ دوستی لگا لے مجھ سے تیری میری دوستی کہا تجھے فائدہ ہوگا میں تو حد نفع نقصان سے پانک ذات ہوں مجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا میرے نبے نے فرمایا بن اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا کفل روزانہ رات کو نئی لڑکی اپنے ایاشی کے لیے لاتا تھا وہ شراب میں اور زنا میں اس کی راتیں گزر دی تھی ایک رات ایک لڑکی کلے کر آیا ساٹھ دینار دے کر ساٹھ دینار ساٹھ دینار اٹھارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے تقریبا ساٹھ دینار اٹھارہ لاکھ اور بیس لاکھ روپیہ بنتا ہے ایک رات کے لیے اس کے پاس کتنی دولت تھی ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو بیس لاکھ دے کے لارہ جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو وہ کہنے لگا میں تجھے سبردستی تو نہیں لائے ہوں معاملہ کر کے لائے ہوں وہ رونے لگی اور رونے لگی کہنے لگی کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں میں عزت داروں مجھے بھوک نے یہاں پہنچ آیا جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹھیں اس طرح عزت بیشنے پہ مجبور ہو جاتے مالدار لوگ جب بخیل بن جاتے ہیں جب وہ غریبوں کو اپنی دولت میں شریک نہیں کرتے تو غریبوں کی بیٹھیں تواف بن جاتے تواف میاں صاحب رہتے شیخ صاحب میاں صاحب صاحب چودری صاحب سردار صاحب وہ ویسی رہتے ہیں اور غریب کے بیٹی کے ماتھے پہ مہر لگ جاتی ہے تواف کی میں تو کئی سال تواف وں ستم کی ماری ہوتی ہیں اور پھر جب میں ان سے بابا کرواتا تو اب معاشرے میں کوئی ان کو قبول ہی نہیں کرنے والا کہ میں ان سے شادی کر وہ پھر ستم کی ماری ہوئی معاشرے کا جبر ہے اور ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے تو وہ کہنے لگی مجھو بھوک نہیں یہاں تک پہنچا رہا ہے تو کفل اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا جو میں نے تمہیں پیسے دیئے ہیں وہ بھی تو اپنے پاس رکھ میرے لئے دعا کر میں بہت گندہ انسان میں توبہ کرتا ہوں کفل کو نہیں پتا کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے اس کی پچھلی ساری زندگی گناہوں میں گزری آج کی رات اس نے توبہ کی اور سہری کے وقت اس کی موت آگئی ساری زندگی نافرمانی میں زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں توبہ کی اور موت آگئی اب اگر شخص کو کل دیکھتے نا لوگ مرا ہوا تو کوئی اس کا جنازہ اور غسل تو کیا کرتا کوئی اس پہ تھوکتا بھی نہیں میرے اللہ نے غیب سے پردہ ہٹا دیا سبحان اللہ سبحان 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 لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا نورانی سطر کے ساتھ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اس کی ساری زندگی ایسے بنوہوں میں گزری اور اس کے چند گھنٹے پہلے اس نے توبہ کی اور اس پر اللہ کا عمر آیا موت اور اللہ اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے دروازے اللہ کوئی لکھواتا ہے کسی کے دروازے کیسی اس نے توبہ کی اس لئے کسی کو حقیر نہ چانو کسی کی غلط زندگی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو بتہ نہیں وہ کب توبہ کر لے اور میں اس سے نفرت کر کے جرمدار بن جاؤں اور پکڑا جاؤں اللہ بہت کریم ذات ہے بتہ نہیں کون سی بات اسے پسند جاؤ معاف دو آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کہے چلو جہنم میں ایک دوڑ لگا دے اور ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا تو اللہ دونوں کو بلائے گا کہے گا تو نے دوڑ کم لگائی تو دیکھتا نہیں آگے آگے ہیں وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے آگ میں گیا تو میں نے سوچا آج ہی تیری مال شاید تیرا رحم متوجہ ہو جائے دوسرے سے پوچھے کہا تو کھو پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تیرے بارے میں سنت تو بڑا مہربان ہے میں سوچ رہا تھا کہ کہ تو دیا جاؤ دوزق میں لیکن ابھی واپس بلا لے گا ابھی واپس بلا لے گا تو اللہ نے کہ تم دونوں کے جواب مجھے بڑے اچھے لگے ہیں جاؤ جنت میں چلے جات اللہ بہت کریم ذات ہے بہت کریم ذات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہوں پہ دریر ہو جائیں میں یہ میں سو دفع توبہ توڑ کے توبہ کرے اللہ خوشی سے قبول کر آجا اچھا یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ اثر سے پاک اللہ پہ میرے گناہوں کا کوئی اثر نہیں میری فرمہ ملداری کا کوئی اثر نہیں ہم کیوں نہیں معاف کرتے کہ مجھے معاف کیوں نہیں کر رہا تھا اس پہ معافی مانگو آدھی زبان سے میں کیوں گا جاؤ معاف کی ابھی یہ واقعہ سنایا مولی صاحب نے سو آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے کیسے معاف کر دی وہ حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے تو بھائیو یہ مبارک مہینہ ہاتھ سے نکلنے کو ہے یا آخری جمعہ ہے یا اللہ لوجد اللہ طواب الرحیم اور کتنی بڑی مثال اللہ دیتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دیں پوری آدم کی نسل گناہ کرے آسمان کو نہیں جا سکتے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک فیصلہ بات کا مرد یا عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دیں اس کے لئے اسے کرونوں سال کی عمر بھی تھوڑی عربوں سال کی عمر چاہیے اور اس کائنات سے بڑھ کر اسباب چاہیے زندگی چاہیے اور پھر کہے کہ یا اللہ معاف کر تو لگتا جاؤ معاف کی جاؤ معاف کی تو بھائیو جس رب دیکھو یہ آنکھ میں چھپا کر رہا ہوں اس کی کوئی قیمت ہے اناسس ستر کی دہائی کا سب سے مالدار آدمی جیسے آج کار بل گیٹ ہے اناسس یونان کا تھا اور پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی تھا اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا وہ ایسے اس اس کو کسی لوشن کے ساتھ یہاں چپکایا جاتا تھا تو پھر اس کی آنکھوں میں ہوا پڑتی تھی تو اس سے ایریٹیشن ہوتی تھی پھر بار بار اس میں پانی کے کترے ڈالے جاتے تھے ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کوئی تمنا ہے یہ جو آپ نوخن کا قبر دیکھ رہے ہیں کبھی خیال کہ یہ کتنی بڑی دولت اللہ اس سے کھینچ لے تو ہماری نوگلیاں بیکار ہو جائیں کوئی کام نہیں کر سکتی اور ہم روزانہ ان کو پھر ان کا بڑھنا کتنا خوبصورت انداز ہے ایسا ایسا بڑھتے اگر تیوزی سے بڑھیں تو ہم تو چھوڑیوں لے کہ یہ نہیں کوئی کٹ دے رہے ہیں کیا خوبصورت نظام ہے میرے اللہ یہاں دو سراغ ہیں ایک سانس کا ہے ایک غزہ کا ہے جب ہم لکمہ لیتے ہیں تو غزہ سانس کی نالی کی اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ایسے اور لکمہ غزہ کی نالی میں چلا جاتی ہمارے پاس کوئی طاقت ہے کہ ہم سانس کی نالی کو بند کریں غزہ کی نالی کو کھوڑی وَإِن تُعْدُ نعمت اللہ لَا تُعْصُوحَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَذَرُوم وَالْكَفَّار بھائیو توبہ کریں اور جب خطا ہو فوراں توبہ کریں اور اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لئے اچھی صحبت میں جانا ضروری اچھی سنگت میں جانا ضروری تو تبلیغ کا کام ہمیں ایک اچھی صحبت میسر کرتا ہے اگر آپ جتنا مجمع باہر سے آئے بیٹھے ہو ہر مہینے صرف تین دن جماعت میں جانا شروع صرف تین دن میں چار مہینے کی بات تبلیغ میں چار مہینے مانگتے ہیں انشاء اللہ مانگتے ہیں میں صرف تین دن کیا رہا میں تین دن کے لئے تو گیا تھا وہ بھی زبردستی گیا تھا مجھے کو پکڑ کے لے گیا تھا اگر وہ تین دن میں میں نے اس کی زبردستی کو مان لیا میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں کوئی تقاضہ نہیں کوئی تبلیغ سے مجھے مناسوت نہیں تین دن بعض اوقات اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ پوری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے تب ہر مہینے تین دن لگا لیا کریں آپ کو بہت نفع ہوگا بہت فائدہ ہوگا اور اگر مانگنے میری بات آپ یہاں لکھ لیں کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں بڑا بن جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا تین باتوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں یعنی میں زمانت دیتا ہوں خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا ہمیشہ بڑھے اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا دیکھنے میں کم ہوگیا اللہ نہیں زیادہ ہوگیا ہے اور جس کی جی پر زیادتی ہوئی اور اس نے اسے معاف کر دیا تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا کے دکھائے گئے معاف کرنے سے عزت کرتی نہیں پڑتی معافی مانگنے سے عزت کرتی نہیں پڑتی ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ دلی دل میں آپ اور ہم توبہ کریں اور جس کسی کے ساتھ رنجش ہے اس اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اور آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کے سب معاف ہو اللہ مشفینا وشفی مبان اللہ مشفینا من کل دار وعافینا من کل بلا وجنبنا من سئی الاسقام ورزقنا بغیر حساب من حیط لا نحتص آمین